نمازکار دوستوں ابھی ہم ہیرو ایکسٹریم سپورٹس کو چلانا سکھیں گے اس سے پہلے ہمارے بہت سے ویڈیو آ چکے ہیں جن کے لنک میں آپ کو نیچے پرویٹ کروا دوں گا وہاں سے آپ ویزیٹ کر کے دیکھ لیجئے دیکھئے دوستوں بائک چلانا بلکل آسان کام ہے اس کے لیے میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ بائک چلانا سکھنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے آپ اپنے دوستوں کو جہاں سے نوٹ کریے جب آپ ان کے ساتھ کہیں پہ رائیڈنگ کے لیے جا رہے ہو کہ وہ کون کون سے اسٹے فولو کر رہے ہیں اور آج میں آپ کو کچھ میرے طریقے بتا دوں جو بھی آپ کے لیے کام کے رہیں گے دیکھئے اس طرف اپنے بائیں ہاتھ سے ہم کلس دباتے ہیں اس طرف آگے کا یہ بریک ہوتا ہے جس کو ہم نئے ڈرائیور ہے تو یوز نہیں کریں گے اپنے پیر سے یہ اس طرف ہم پیچھے کا بریک اپلائی کرتے ہیں یہ ہمارا دائیں ہاتھ سے ہم ایسی لیشن کامے لیتے ہیں اور یہ اس طرف ہمارا فکس ہی ہوتا ہے اوکے اب دیکھئے اس طرف یہ اس کے گیر دے رکھے ہیں جس میں ایک گیر آگے کی طرف لگے گا باقی چار گیر اس میں ہم اوپر کی طرف سیفٹھوک کریں گے ابھی ہم اس کا پریٹیکل ڈوپ دیکھ لیں گے دیکھئے اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا سپیڈو میٹر بغیرہ بغیرہ دیکھئے اس میں ہمارا جو چابی ہے یہاں سائیڈ میں لگتا ہے اوکے یہ آن ہو گیا ہے آن ہوتے ہی دیکھئے ابھی ہماری بائک نیوٹرل میں ہے تو یہاں نیوٹرل کا سائن دکھے دے گا اور یہ اپنا ڈیجٹرل میٹر آن ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپنا سٹارٹ بھی ہے دیکھئے یہ سٹارٹ ہو گئی ہے باقی اس کی زیادہ آواز نہیں آتی انجن کی دوستو اس میں ایک نمبر گیر ہمارا آگے کی طرف لگے گا ہم اس کو آگے کی طرف پریس کریں گے اپنے کلچ کے اپلائی کر کے باقی چار گیر اس میں اوپر کی طرف لگیں گے جو کی بعد میں ہم پریٹیکل ڈوپ میں دیکھیں گے دیکھئے فرسٹ میں میں نے اس کا کلچ اپلائی کر دیا بائک سٹارٹ کر کے اس کے بعد دیکھئے آگے کی طرف پریس کیا ہے میں نے تو ایک نمبر لگ گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلچ چھوڑنے کا پروسس اب دیکھئے دوستو میں نے رپم لگ بگ کر دیا ہے ایسلیشن دیکھئے پندرہ سے بیس کا اور میں دھرے دھرے میرا کلچ چھوڑ رہا ہوں تو کلچ کے ایک پوائنٹ آنے کے بعد میرا بائک دیکھئے اپنے آپ چلنا شروع ہو گیا ہے اب میں تھوڑا سا ایسلیشن اور دوں گا اور کلچ میرا پورا چھوڑ دوں گا تو بائک میرا کنٹیو چلنا شروع ہو گیا ہے اب دو نمبر سیپٹو کرنے کے لیے کلچ اپلائی کیا میں نے ایسلیشن کم کر دیا پیچھے کے طرف میں یہ کو سیپٹو کروں گا دو نمبر کے لیے اب دیکھئے میں جو ایسلیشن دینے کے ساتھ تھوڑا سا ایسلیشن دیا اور اسی کے ساتھ دیکھئے میں نے کلچ چھوڑ دیا تو یہ میرا گاڑی دو نمبر میں کنٹیو چلنا شروع ہو گیا ہے تین نمبر کے لیے سیمی پروسیس رہے گا کلچ اپلائی کرنے کے ساتھ ایسلیشن کم کر دیا پیچھے کے طرف گیر شیپٹو کیا ہے اور تھوڑا سا ایسلیشن دیا ہے اور دیکھئے دیرے دیرے کلچ چھوڑ رہا ہوں تین نمبر میں بھی یہ گاڑی کے سپیڈ سلو ہو گیا اسی لیے تھوڑا سا آواز چینز کر رہا ہے باقی ہمیں سپیڈ تین نمبر کے لیے اس گاڑی میں لگ بھگ تین سے پلس ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے میں نے چار نمبر سپٹو کر دیا ہے اب چاریس سے پلس کی سپیڈ کی میں نے اور اس کا پانس نمبر گیر بھی میں نے سیم ہی پروسیس سے سپٹو کر دیا ہے اب دیکھئے میرا گاڑی کنٹیو چل رہا ہے دوستو اس کو چلانے میں بہت مجھا آ رہا ہے مجھے یہ ایکسٹریم اسکورٹس بائک بہت اچھی ہے اس کا جو بیٹھنے کے لیے سیٹ ہے وہ کافی چوڑا ہے جو کہ ان یہ بھائی کی تین نام ہے بہت بہت آرام دیکھ ہے دوستو اب میں روک رہا ہوں تو دیکھئے میں نے اس لیسن کم کر دیا ہے اور پیچھے کا بریک اپلائی کیا ہے آپ پیچھے کا بریک کو دیکھئے میں نے پیچھے کا بریک اپلائی کیا ہے تو دیکھئے میرا سپیڈ بیگو چلو ہو گیا ہے پیچھے پچیس کا آگیا اب میں ہے جو میرا کلچ اپلائی کر دوں گا اب جیسے مجھے یہ دی کنٹینیو چلانا ہے تو میں کیا کروں گا میرے گیر آگے کی طرف میں ہے جو سپ ڈاؤن کروں گا دیکھئے آگے کی طرف سپ ڈاؤن کرتے ہوئے میں نے دو گیر آگے کی طرف سپ ڈاؤن کیا ہے اب جیسے تیسرا کر دیا یعنی اب میرے گاڑی دو نمبر میں آگئی ہے اب دیکھئے دو نمبر میں واپس سے میں نے چلانا شروع کر دیا ہے اب یہ تین نمبر لگا دیا واپس سے واپس تھوڑا سپیڈ چار نمبر میں چلانی ہے تو ہم کم سے کم سپیڈ 35 سے پلس رکھیں گے اور پانچ نمبر کے لیے کم سے کم 40 سے 45 کی سپیڈ پلس رکھیں گے باقی گاڑی کو ہمیں ہے جو سپیڈ کے انسار گیر شیف ٹو کر کے ہی چلانا چاہیے تاکی ہماری گاڑی کا انجن اچھا رہے سکے باقی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ گاڑی ہماری چار نمبر میں چل رہی ہے اور سپیڈ ہم نے بلکل سلو کر رہا ہے تو اس سے ہماری گاڑی کا انجن دبا کو فیل کرتا ہے اور تیل بھی زیادہ کھاتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہمیں گیر شیف ٹو اور شیف ڈاؤن کرنے کے ساتھ سپیڈ کا دھیان رکھتا ہے اب دیکھئے میں نے میرا گاڑی نیوٹرل کر دیا ہے تو یہاں پر یہ ہری لائٹ ہو جائے گی اس پرکار سے ابھی ہم نے ہیرو ایکسٹریم اسپورٹس کو رائیڈنگ کیا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے آپ کا دنیوات ابھار